اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دنیا کے سب سے بڑے جمہوری انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اب بھی جاری ہے اور تازہ رجحنات سے لگتا ہے کہ بی جے پی تیسری بار اقتدار میں واپسی کر سکتی ہے تاہم توقع کے براقس حضو اختلاف کا انڈیا اتحاد بھی سخت چکر دے رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شام تک مختلف ریاستوں میں کامیابی حاصل کرنے والی پارٹیاں اگر انڈیا الائنس میں زم ہو جاتی ہیں تو بی جے پی کے لیے اب بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے جنرل سیکریٹری انچارچ کمیونیکیشن جیرام رمیش نے شروعاتی رجحنات کو انڈیا اتحاد کے لیے مصبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ رجحنات ظاہر کرتے ہیں کہ موجودہ پی ایم سابق ہونے جا رہے ہیں یہ ان کی اخلاقی اور سیاسی شکست ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر آزم اپنی نشست سے پیچھے ہوں فانانسی کے اپنے حلقے کے رجحنات صرف ٹریلر ہیں تاہم تازہ صورتحال کے مطابق تقریباً ڈیڑھ ماہ تک چلنے والے قومی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا عمل آٹھ بجے سے شروع ہوا اور تازہ ترین رجحنات کے مطابق بی جے پی کے قیادت والے اتحاد انڈیا کو برطری حاصل ہے انڈیا دو سو ستتر سے زائد سیٹوں سے آگے ہیں اور اگر یہی رجحنات اخیر تک درست ثابت ہوئے تو نیرین درموڈی کے قیادت والی بی جے پی تیسری بار آسانی سے حکومت بنا لے گی تاہم ایگزٹ پول کے برعکس کانگریس کے قیادت والا اتحاد انڈیا بھی ابتدائی رجحنات کے مطابق بہتر کارت کردگی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اسے تقریباً دو سو سے زائد سیٹوں پر برطری حاصل ہے دیگر جماعتوں کو سیتالی سیٹوں پر سبقت حاصل ہے دونوں جانب سے کھیچا تانی کا سلسلہ شروع ہے اور اخیر تک شام تک تمام طرح کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی بھی طرح سے حتمی طور پر نتیجہ سامنے آ سکتا آئیے اب بڑے سیاسی چہروں کے جیت اور ہار پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کرناٹک کے لوگ سبا انتخابات میں کانگریس پارٹی نے ایک اہم کامیابی حاصل کی کیونکہ اس کے امیدوار شریعہ سپٹیل نے حاصل لوگ سبا سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی ہے اور جی ڈی ایس کے قداور لیڈر ایچ ڈی دیوگولا کے پودے پراجوال ریونہ کو شکست دینی ہے پراجوال ریونہ اس وقت جنسی استثال کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ایس آئی ٹی کی تحویل میں ہیں یہ جیت نہ صرف کانگریس کے لیے ایک سیاسی فتح کی نشاندہ ہی کرتی ہے بلکہ رائد ہندگان کے فیصلہ سازی کے عمل پر ریونہ کی امیدواری سے متعلق تنازوں کے اثرات کو بھی واضح کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق پنجاب کی کل تیرے لوگ سبا سیٹوں میں سے کانگریس سات اور عام آدمی پارٹی تین سیٹوں پر آگے چل رہی ہے شرومنی اکالی دل یعنی ایس اے ڈی ایک پارلیوانی حلقے میں اور دو آزاد امیدوار امرت پال سنگھ بھی شامل تھے آگے چل رہے ہیں کانگریس کے امیدوار امرت سر جالندر فتہگڑ صاحب گردازپور پٹیالہ فیروزپور اور لدھیانہ سیٹوں سے آگے ہیں اور عام آدم پارٹی کے امیدوار ہوشیارپور سنگرور اور آنندپور صاحب میں آگے چل رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اصد الدین ویسی حیدرباد حلقے میں بی جے پی کی مادمی لطا کے خلاف تقریباً دو لاکھ سے زائد ووٹوں کی برطری حاصل کر چکے ہیں لیکن خاص بات اور جاننے کی بات یہ ہے کہ تمام گنتی کے دوران ایک سے دو دفعہ اصد الدین ویسی بھی پیچھے چلے اس کے بعد پھر ان کو سب قد حاصل ہوئی بی جے پی تلنگانہ میں لوگ سبا کی سترہ میں سے آٹھ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جبکہ حکمنا کانگریس پارٹی آٹھ سیٹوں پر آگے ہے حالی میں اسیملی انتخابات میں اختدار کھونے والی بھارتی ناستر سمیتی یعنی بی آر ایس کسی بھی حلقے میں آگے نہیں چل رہی ہے وہیں ریاست مہاراست کے اورنگ آباد سے اے آئی ایم آئی ایم کی امیدوار امتیاز جلیل شف سینہ کی امیدوار برمر سندیپن راو سے پیچھے چل رہے ہیں تلگو دیشن پارٹی اور اس کے اتحادی جن سینہ اور بی جے پی ریاست آندر پردیش کی کل ایک سو پچھتر اسیملی سیٹوں میں سے ایک سو سنتاون سیٹوں پر واضح اکثریت کے ساتھ آگے چل رہی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری کردہ تازہ آدہ دو شمار کے مطابق ٹی ڈی پی ایک سو تیس جن سینہ بیس اور بی جے پی سات اسیملی سیٹوں پر آگے ہے انڈیا کے شراکتداروں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے موادعے کے تحت ٹی ڈی پی نے ایک سو چووالیس اسیملی اور سترے لوگ سبہوں پر مقابلہ کر رہی ہے جبکہ بی جے پی نے چھے لوگ سبہ اور دس اسیملی سیٹوں پر امیدبار کھڑے کیے تھے جن سینہ نے لوگ سبہ کے دو اور اسیملی کے ایکیس سیٹوں پر مقابلہ کیا ہے وہیں حکمنا YSR کانگریس پارٹی جس کی سربراہ جگن مہن ریڈی کر رہے ہیں وہ صرف اٹھارے سیٹوں میں آگے چل رہی ہے ٹی ڈی پی سپریمو این چندر بابو نائیڈو اور ان کے بیٹے لوکیش بطرتیب کپم اور مگلہ گری اسیملی سیٹوں پر آگے ہیں مرکزی وزیر داخلہ اور گاندھی نگر لوگ سبہ حلقے سے بی جے پی امیدبار امید شاہ کی جیت تقریباً تے ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت 3.4 لاکھ ووٹوں کی برطری حاصل کر لی ہے کیرلا کے تروناند پورم لوگ سبہ سیٹ پر بی جے پی کے راجیو چندر شیکھر آگے چل رہے ہیں بی جے پی لیڈر اور الیکٹرونکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے تروناند پورم لوگ سبہ حلقے میں اپنے قریبی حریف کانگریس کے شاشی تھرور پر برطری حاصل کر لی ہے ریاست اتر پردیش کی امیٹھی لوگ سبہ سیٹ سے کانگریس کی امیدبار کئی ایل شرما انیس ہزار ایک سو ستتر ووٹوں کے فرق کے ساتھ آگے چل رہے ہیں جبکہ بی جے پی امیدبار اسمرتی ایرانی پیچھے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر رجانات کے مطابق انڈیا چوالیس لوگ سبہ سیٹوں پر اور انڈیا بلوک اتر پردیش میں چوتیس سیٹوں پر آگے ہیں پی جے پی بی آلیس سیٹوں پر اور اس کی حلیف آر ایلڈی دو سیٹوں پر آگے ہیں انڈیا بلوک پانٹیاں ایس پی اور کانگریس بیت ترتیب اٹھائیس اور چھ سیٹوں پر آگے ہیں پارلیمان کے ایوان زیری ایلی لوگ سبہ کی کل پانچ سو تیتالیس سیٹیں ہیں اور واضح اکثریت سے حکومت بنانے کے لیے کم از کم دو سو بہتر نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے اس بار اٹھار میں لوگ سبہ کے انتخابات سات مرحلوں میں ہوئے جس کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ انیس اپریل کو ہوئی تھی جبکہ آخری مرحلے کی ووٹنگ یکم جون کو ہوئی گجرات کے صورت لوگ سبہ حلقے سے بی جے پی کے امیدوار بلا مقابلہ پہلے ہی کامیاب ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کا کانا ہے کہ صبح پہلے پوسٹل بیلک پیپرز کی گنتی شروع ہوئی اور ان کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ای وی ایم مشینوں کو کھولا گیا جن کی گنتی جاری ہے اور شام تک صورتحال پوری طرح واضح ہونے کی توقع ہے وزیراعظم نریندر مودی اور وارہ نسی کے حلقے میں اپنی کانگریس کے مدد مقابل امیدوار اجیرائے سے آگے ہیں مستقل آگے ہیں وہ یہاں سے تیسری بار میدان میں ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ گنتی کے دوران یہ بھی ایک سے دو بار پیچھے ہوئے کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہبار آل گاندی کو جنوبی بھارت میں کیرلا کی سیٹ وائناٹ سے واضح برطری حاصل ہے دوسری جگہ سیوی رائبریلی سے بھی کانگریس پارٹی کو برطری حاصل ہے وہ یوپی میں رائبریلی کے حلقے سے بھی میدان میں تھے جہاں کے تازہ رجانات کے مطابق وہاں بھی انہیں سبقت حاصل ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ کو بھی لکھنوں کی سیٹ سے برطری حاصل ہے اور وزیر داخلہ امید شاہ بھی احمد آباد کی سیٹ سے مستقل آگے چل رہے ہیں جمہو کشمیر بھارلمان کی پانچ نشستیں ہیں جہاں جمہو کی دو سیٹوں پر بی جے پی کو سبقت حاصل ہے جبکہ وادی کشمیر کی دو نشستوں پر نیشنل کانفرنس کو برطری حاصل ہے بارام اللہ کی سیٹ پر دہلی کے جیل میں قید آزاد امیدوار انجیلئر شیخ رشید کو سبقت حاصل ہے البتہ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی اپنے اپنے حلقے انتخاب سے پیچھے چل رہے ہیں لداخ کی ایک واحد سیٹ پر بھی آزاد امیدوار کو سبقت حاصل ہے پارلمانی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے دوران ہی بازار حسس یعنی شیئر مارکٹ میں دو ہزار سے بھی زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی گزشتہ روز زبردست اچھال کے بعد منگل کے روز سٹاک مارکٹ کراش کر گیا اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی رجحانات سے یہ بات واضح نہیں تھی کہ وزیر اعظم نریندر موڈی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے قیادت والے اتحاد کو دو سو بہتر سے زائد سیٹوں پر برطری مل رہی ہے ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی شام تک ایک بار پھر آپ کے سامنے تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر میں حاضر ہوں گا اور حکومت کیسے اور کس کی بنے گی آخر کار اور بلاخر بی جے پی ہی اختیدار میں آتی ہے یا انڈیا آلائنس کسی بھی طرح توڑ جوڑ کی حکومت اور توڑ جوڑ کی سیاست کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے ہم تمام تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اور دیکھتے رہیے فکر و نظر کی تمام خبریں شکریہ